اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بتاریخ 30 مارچ 2024 بروز سنیچر میں نام الرحمنی ازدانی آپ لوگوں کی خدمت میں والڈ کرنٹفیر یعنی عالمی حالات حاضرہ لے کر کے حاضر ہوا ہوں امید ہے بغور سماعت فرمائیں گے چلیے شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کے کچھ خبریں ہیں میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں خاص طور سے اسرائیل اور فلسطین کے تعلق سے لیٹسٹ اپ ڈیٹ کیا ہے کیونکہ آج کل بہت کم موقع مل پاتا ہے بہت کم فرصت میسر ہے رمضان کے وجہ سے آخری عشرے کی آمد آمد ہے کل سے انشاءاللہ عرب ممالک میں تو آج ہی شبی قدر کی رات ہے پہلی شبی قدر کی رات اور انڈیا میں پاکستان وغیرے میں کل شبی قدر کی رات ہے تو چونکہ میں تراوی بھی سنا رہا ہوں اور دور ترجمہ قرآن بھی کر رہا ہوں دن میں آسان درس قرآن سریز بھی آگے بڑھا رہا ہوں تو بہت کم موقع ملتا ہے نیوز وغیرے کو فالو کرنے کا لیکن اسرائیل اور فلسطین کا جو معاملہ ہے اس کو کسی نہ کسی طرح ٹیم نکال کر کے خبر کو دیکھنے کی کوش کرتا ہوں اور ان کے دکھ درد کو شیئر کرنے کی کوش کرتا ہوں اسی لحاظ سے آپ سے تھوڑا سا بات کرنی ہے کہ ابھی اسرائیل فلسطین کا معاملہ کہاں پہ ہے اور اشیاء یوکرین جنگ بھی کہاں پہ ہے اس کو بھی آپ سمجھ جائیے کہ دو سال ایک مہینے پورے ہو چکے ہیں دو ہزار چوبیس فروری میں ہی شروع ہوا تھا اور یہ دو ہزار چوبیس دو ہزار بائیس فروری میں شروع ہوا تھا اور یہ دو ہزار چوبیس مارچ وہ بھی انڈ ہونے جارا تو رشیہ کا ابھی جو اپر ہنڈ ہو گیا ہے یوکرین میں اور زیلنس کی خود اطراف کیا ہے کہ اگر امریکہ کی مدد نہیں آئی تو پھر ہم لوگوں کو جہاں یہ سٹیپ بائی سٹیپ جہاں وہ پیچھے ہٹنا پڑے گا کیونکہ پھر ہمارے پار دیفنس سسٹم پیٹریوٹ سسٹم یہ گولہ باروت ملے گا ہی نہیں تو ہوئی نہیں پائے گا یورپ کتنا بھی مدد کر لے وہ امریکہ اگر مدد نہیں کرے گا تو پوسیبل نہیں ہے کیونکہ امریکہ کے طرح سے جہاں ایک بڑا پیکج آنا ہے ساٹھ بلین ڈالر کانا ہے تو کل بھی جہاں رشیہ نے بہت بڑا حملہ کیا ہے جس کو جہاں کچھ کو نقصان بنایا ہے کچھ کو جہاں ٹارگٹ کیا ہے لیکن رشیہ کیونکہ سیویلین کو ٹارگٹ نہیں کرتا ہے وہ انرجی انفرسٹرکچر وغیرہ کو تباہ کرتا ہے اس وجہ سے کیزویلٹی کم رہتی ہے ابھی دیکھیں کیا ہوتا اور بس یہ ہے کہ اسرائیل اور فلسطین کے تعلق سے میں آپ کو اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں کہ معاملہ کیا ہے کہ 176 دن ہو گیا اور لیٹسٹ اپ ڈیٹ اگر آپ کو جاننا ہے تو 32,500 کے قریب شہادتیں ہو چکی ہیں کنفرم اور 75,000 لوگ زخمی ہیں اور 3 لاکھ سے زیادہ لوگ شمالی غزہ میں ہیں جو بلکل فہمائن کے قریب ہیں اور رفاہ میں بھی جو 13,14 لاکھ لوگ ہیں تو بار بار یہ خبر آتی ہے کہ گراؤنڈ انویجن شروع کر دیں گے کر دیں گے تو اس میں جہاں قیلو کار چلتا رہتا ہے لیکن ہوای حملہ وہاں بھی ہو جاتا ہے چار پانچ دس بارہ روزانہ کے بیس پہ اب وہاں پہ شہادتیں جہاں بیس پچیس کے قریب ہوتی ہیں لیکن آپ کو داد دینی پڑے گی فلسطینی لوگوں کے کہ ابھی بھی وہ لوگ جہاں مستعدی سے جہاں مقابلہ کر رہے ہیں صبر کا دامن نہیں چھوڑے ہیں اور ابھی بھی جہاں سمجھے کہ اسرائیل کو ٹیف ٹائم دے رہے ہیں اور یہ ہفتہ تو فوجی لحاظی اسرائیل کے لیے بہت زیادہ جہاں وہ دکھ بھرا رہا ہے اور اس لحاظ سے آپ دیکھیں گے کہ آپ جانتے ہیں کہ شمالی علاقے کے کئی علاقوں سے اسرائیلی فوج کے انخلاح ہو گیا تھا لیکن دوبارہ ان لوگوں کے آمد شروع ہو گئی یہ سنڈے سے لے کر کے آج ہفتہ ہے چھ سات دنوں میں تقریباً وہ ساٹھ سے ستر کے قریب اس کی کیزویلٹی ہوئی ہے اب اس میں کتنے مارے گئے ہیں کتنے یہ ہوئے ہیں وہ الگ بات ہے اور کل بہت بڑا نقصان ہوا ہے اتنا بڑا نقصان ہوا ہے کہ آپ سمجھ جائیے کہ چار پانچ ہیلیکوپٹر جنگی ہیلیکوپٹر وہ غزہ سے لے کے مختلف ہسپیٹل میں جا رہے تھے ایک ایک ہیلیکوپٹر میں دس دس پیشنٹ تھے تو اسرائیل نے تو اطراف کیا کہ نہیں ہے ہمارا سولہ فوجی زخمی ہوا ہے ایک ہی گھر میں جا ٹیک ہو گیا تھا لیکن ہیلیکوپٹر کے عام درف اس سے پتا چلتا ہے کہ نہیں یہ تعداد زیادہ ہے اسرائیل جہاں چھپادا ہے تو اس لحاظ سے اس کا جو دعویٰ ہے کہ ہم شمالی علاقے میں ختم کر دیئے ہیں آپ سے رفع باقی ہے تو یہاں بھی ہم کو آپریشن کرنے دو تو یہ پتا چلے لگے نہیں تمہارا تو پورا ہفتہ ریزیسٹنس رہا ہے آتم جہاں وہاں سے جہاں اپنے زخمی سپاہیوں کو لارہے ہو یا پھر مردہ سپاہی کو لارہے ہو تو یہ تو تمہاری بات جہاں غلط ہے اب یہاں پر عرب کا کھیل کیا ہے عرب کا کھیل آپ دیکھیں گے اور یہ دھر میں بدایا کہ حزباللہ سے بھی جہاں وہ ٹینشن ہے لیکن حزباللہ کا ٹارگر جہاں فکس ہے وہ جہاں بورڈر کے علاقے میں جہاں اس کو دے دیا گیا ہے کہ آپ کو یہیں پہ جہاں وہ طاقت شو کرنا ہے اور یہ حیفہ وغیرے جہاں آپ کے جہاں نہیں آ جانا چاہیے اب منصوبہ جو ہے امریکہ کا کیا چلنا ہے ابھی آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل کا ڈیفنس منسٹر جو ہے یوگ ایلینٹ وہ گیا ہوا تھا امریکہ وہاں کے لائیڈ آنسٹین سے ملا اور اسرائیل کا جو پرائم منسٹر ہے بنجمن نے دنیا ہو تو یونائٹن نیشن سیکورٹی کانسل میں جو ریزولوشن پاس ہوا تھا اور امریکہ نے اس کو ویٹو نہیں کیا تو اس سے جو ہے بنجمن نے دنیا ہو ناراض ہو گیا تھا اور ایک وفد جو جانا تھا اس کا کینسل کر دیا تھا تو اب اس کو ریشیڈول کی بات کر رہا ہے کہ ٹھیک ہے ہم پھر سے جائیں گے یعنی غصہ وغیرہ کم ہو گیا غصہ وغیرہ کم کیوں ہو گیا ہے تو بڑا پیکج امریکہ نے دیا ہے اس کو خوش کرنے کے لئے تو کل خبر آئی ہے کہ کانگریس نے پاس کر دیا ہے دو ہزار بم امریکہ نے پاس کیا ہے اور پچیس کے قریب جو ہے ایف تھٹی فائیف فائٹر جڑ دینے کی بات کیا ہے تب جا کر کے بی بی خوش ہوا ہے اور پھر جو ہے وہ فد کو ریشیڈول کرنے کی بات کیا ہے اب ادھر معاملہ کیا ہے کہ بنجمن نتنیا ہو وہ دباؤ میں بھی ہے پریشر میں بھی ہے تو اس نے اپنے موساد کے چیف ڈیویڈ برنیا کو اشین بیٹ کے چیف رونن بیٹ کو دونوں کو دوہا اور کیرو بھیجا ہے کہ جاؤ تم بات کرو لیکن جو بھی بات ہوگی وہ ڈارٹ مجھ سے بات کرو تو اس کو جو پورا کمپلیٹ فریڈم نہیں دیا ہے لیکن کہا کہ مجھ سے کانٹیکٹ میں رہو اور جو بھی نیگوسییشن ہوتی ہے تو مجھے بتاؤ تو وہ جو ہے نیگوسییشن کی بھی باتیں چل نہیں ہیں اب امریکہ کا پلان کیا ہے یوگ آئلینڈ جو ہے وہ امریکہ سے آیا ہے پلان لے کر کے اس کا ماننا یہ ہے کہ ایسا کرتے ہیں کہ ویسٹ بینگ میں جو پلسطین ایتھارٹی ہے تو وہ تو کرپٹ ہے فلسطینیوں کو اس پر اعتماد نہیں ہے کیونکہ ابھی بھی ایک سروے ہوا ہے کہ لوگ کس کو دیکھنا چاہتے ہیں یا پھر حماس نے جو کیا سات اکتیبر کو وہ صحیح تھا یا غلط تھا تو سیونٹی پرسنٹ ستر پرسنٹ فلسطینی کہتے ہیں کہ حماس نے صحیح کیا اس کے بغیر چاہ رہا ہی نہیں تھا ہم کو آزادی ملے گی ہی نہیں تو اب امریکہ چاہتا ہے کہ کیسے کریں تیس پرسنٹ لوگوں کو کیسے جو ہے آرگنائز کریں تو پلسطین ایتھارٹی میں جو ہے وہاں پر پورے گورنمنٹ کو کیبنٹ کو ہی چینج کر دو نیا فیس لے کر کے آؤ آپ جانتے ہیں کہ مصطفیٰ نام کا ایک ایکنومسٹ ہے اس کو لے کر کہایا گیا پھر وہ اس نے اپنے حساب سے کہنا یہ ہے کہ تم کو ہم لوگ مدد دیں گے اور تم تھوڑا سا اپنا چہرہ وغیرہ اخلاق کردار کو ٹھیک کرو اس کے بعد تم کو ہم لائیں گے ویسٹ بینگ میں اور غزہ میں اب غزہ میں مدد کا سامان پہنچے اب اس کے لئے کیا کرنا ہوگا اسرائیل کے وجود ہے تو پھر حماس اس کو چھوڑے گا نہیں اور اگر اس طرح جنگ چلتی رہے تو یہاں پر حسالی کا معاملہ آ جائے گا اور اگر مدد کا سامان جانے دیتے ہیں تو اس مدد میں سے جہے حماس کو بھی ملتا رہے گا تو پھر تو وہ تم سے فائٹ کرتے رہیں گے تو یہاں پر پیس کیپنگ فورس کی جہے بات چلنے لگی ہے اب پیس کیپنگ فورس جہے حماس نے کہا کہ ہم جہے کسی کو بھی برداشت نہیں کریں گے غزہ میں تو امریکہ کہنا یہ ہے کہ عرب کنٹری کو جہے ہم پیس کیپنگ کی ذمہ داری دے دیتے ہیں اب وہ جہے یہاں پہ آئیں گے اور لاؤن آرڈر کو سمحالیں گے اور مدد کا سامان کو ڈسٹریبیوٹ کریں گے اور وہ جہے حماس کے جب مخالف گروپ ہے تو اس کو جہے وہ ساتھ ملیں گے اور دھیرے دھیرے جہے فوجی طاقت بھی اس کو دیں گے عرب کی فوج رہے گی اور حماس کا مخالف گروپ رہے گا اور پلسطینین اٹھوٹی رہیں گے اور یہ سب مل کر کے حماس کو سائٹ کرائیں گے یعنی یہ لوگ آپس میں پھر ان فائٹنگ شروع کر دیں گے تو تین ممالک کے بارے میں اسرائیل جہے تھوڑا سے تیار ہو رہا ہے کہ ٹھیک ہے اگر اس کی اس کی فوج آئے گی تو ہم مان سکتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ نام تو نہیں آیا ہے کہ کون کون سے ممالک ہیں لیکن زیادہ چانس ہے کہ یو اے ای ہے اور سمجھے کہ یہ ایجپٹ ہیں مصر ہیں اور ایک کے بارے میں یہ دونوں کے بارے میں تو گیس کیا جا رہا ہے کہ مصر ہے اور یہ یو اے ای ہے اور ایک اور ہے اب ایک اور میں یا تو وہ بہرین ہو سکتا ہے یا پھر وہ جہاں جارڈن ہو سکتا ہے تو ان تینوں کی فوج مل کر کے سنبھالنے کا منصوبہ ہے تو یہ ان لوگ کی پلانی ہیں لیکن تو دیکھئے معاملہ کیا ہوتا ہے کیونکہ جارڈن میں بھی مظاہر روزانہ کے بیس پہ ہیں اسرائیل کے ایمبیسی کے سامنے اور جیسا کہ جو ہے وہ قیاس کیا جا رہا تھا کہ رمضان میں جو ہے لوگ جوش میں آئیں گے تو دوسری جگہ تو اتنی جوش میں نہیں آئے لیکن جارڈن میں ضرور آ گئے ہیں روزانہ کے بیس پر جہاں وہ احتجاج کر رہے ہیں اور سمجھے کہ بہت بڑا احتجاج ہو رہا ہے اور سمجھے کہ یہ تیسرا جمعہ تھا رمضان کا مسجد اقصہ میں بھی ایک لاکھ سے زیادہ لوگ نمازی جو ہے گئے تھے نماز پڑھنے کے لئے تو یہ چند خبریں تھیں جو میں آپ سے چاہا سوچا کہ شیئر کر دوں تو نیگوشیشن بھی جاری ساری ہے فائٹنگ بھی جاری ساری ہے منافقوں کی منافقت بھی جاری ہے اور امریکہ کے دوغلی پولیسی بھی جاری ہے اور اسرائیل کا جینسائیڈ بھی جاری ہے اور فلسطینیوں کی استقامت بھی جاری ہے امت کی بہیسی بھی جاری ہے رمضان کا روزہ بھی جاری ہے تو آپ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے جو بھی اگر کوئی اس طرح کے خبر آئے گی تو میں آپ سے ضرور شیئر کروں گا جزا کرتا